ایک عورت عراق سے آئی اس کی پاند یتیم بچیاں تھیں تو اسے ضرورت تھی وظیفے کی اس نے آکے پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر کہاں تو لوگوں نے فرمایا وہ سامنے جو ٹاٹ اور بوریے کا پردہ لٹک رہا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے دروازے پہ دستک دی تو ایک عورت اندر برطند ہو رہی تھی پوچھا السلام علیکم امیر المومنین سے ملنا ہے وہ کہنے لگی اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جاؤ ابھی تشریف لاتے عمر بن عبدالعزیز آئے تو کمہ سے پانی نکال کے نا سین میں کمہ تھا تو جو جگہ میں مٹی اڑ رہی تھی نا گرد اڑ رہی تھی ہوتا ہے نا اثر کے بعد لوگ پانی پھینکتے ہیں وہاں پانی پھینکنے لگے چھڑکاؤ کرنے لگے تو تھوڑی تھوڑی باتیں وہ خاتون آپ سے کرنے لگی تو وہ جو عورت آئی تھی نا وہ کہنے لگی تم غلام سے باتیں کر رہی ہو تمہیں پردہ کرنا چاہیے کہنے لگی یہ غلام نہیں یہ میرے شہر ہے اور یہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہیں کہنے لگی یہ عمر بن عبدالعزیز ہے کہا ہاں یہ عمر بن عبدالعزیز ہے تو وہ خاتون آزر ہوئی خجورے اس کو دی گئی کھانے کے لیے اس نے کہا حضور میری پانچ یتیم بیٹی ہیں مجھے وظیفہ چاہیے جناب عمر بن عبدالعزیز نے ایک بیٹی کا نام پوچھا ولدیت پوچھی وظیفہ لکھا عورت کہنے لگی اللہ تیرا شکر ہے میری بچی کا وظیفہ لگ گیا دوسری کا نام پوچھا ولدیت پوچھی عمر پوچھی وظیفہ لگایا اللہ تیرا شکر ہے میری یتیم بچی کا وظیفہ چار بچیوں کے وظیفے عمر لکھتے رہے خاتون اللہ کی حمد کرتی رہی پانچمی کا لکھنے لگے تو کہنے لگی میں نے زمانہ بڑا دیکھا ہے پر عمر بن عبدالعزیز تیری طرح کا بندہ نہیں دیکھا آپ فرمانے لگے اب میں پانچمی کا وظیفہ نہیں لکھتا چاروں کا وظیفہ جا کے گورنر سے منظور کرا لے اور چاروں کو کہنا تھوڑا تھوڑا پانچمی کو بھی دے دے حضور کیوں نہیں لکھتے فرمایا جب تک تو حمد کے لائق رب کی حمد کر رہی تھی میں وظیفے لکھ رہا تھا اب تو نے میری تعریفیں شروع کر دی اپنی تعریف پر کیسے وظیفہ لکھوں وہ تو حمد کے لائق ہے اس کی حمد ہونی چاہیے لیکن میں اپنی تعریف پر اپنی خوش آمد پر میں نہیں لکھتا جا اللہ تعالیٰ تیری لیے بہتری کرے وہ خاتون کہتی ہے میں وہاں سے آئی مجھے مہینوں لگ گئے سفر لمبا تھا عراق پہنچی تو عراق کے گورنر کو جب میں نے وہ رکھا دیا تو ان کی چیخیں نکل گئیں تڑپ کے روئے میں نے کہا کیا ہوا کہانے لگی بی بی جس نیک آدمی نے تجھے یہ لکھ کے دیا تھا نا چند دن ہوئے ان کا انتقال ہو گیا عمر بن عبدالعزیز پڑھدہ فرما گئے وہ خاتون پھر روئی کہنے لگی یتیم بیٹیوں کا اب کیا بنے گا اس رکے کا کیا بنے گا تو آپ فرمانے لگے بی بی جب امیر عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو گورنروں کو بھی اللہ کچھ توفیق دے ہی دیتا ہے اگر انہوں نے تیرا وظیفہ زندگی میں لکھا تھا تو تو فکر نہ کر جب تک میں زندہ رہوں گا وظیفہ پڑھا